تو کہا کہ خوب سمجھوں کے تن سے اور لوگوں کے اوپر تانے دینے سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی پیغمبرانہ اسلوب یہ ہے کہ اگر پیغمبروں کو گالی بھی دی جاتی ہے تو وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں ہے پیغمبر حضرت حود علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں بیوکوف آدمی ہیں پیغمبر کو کہا جا رہا ہے اور ہم جانتے ہیں آپ جھوٹے آدمی ہیں اگر حضرت والی صاحب برماتے تھے کہ آج اگر کسی مقتدہ کو کسی عالم کو کسی وائز کو بھرے مجمع میں یہ کہا جائے کہ تم بیوکوف ہو تم جھوٹے ہو تو جواب میں وہ کہہ گا تو جھوٹا تیرا باپ جھوٹا تیرا دادا جھوٹا لیکن پیغمبر کیا جواب دیتا ہے کہ یا قوم علیہ سبی صفحات ولیکنی رسولم برد بالعالم میری قوم میں بیوکوف نہیں ہوں مجھے پر رب العالمین نے تمہارے پاس بھیجا ہے تمہاری پیغام دے کر دیا ہے میں تمہارا پاس پیغام دے کر آیا ہوں تو گالی کا جواب پیغمبر بھی گالی سے پیغمبر گالی سے نہیں دیتا گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیتا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا رہا ہے فیرعون کے پاس موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ فیرعون جیسا خرکش آدھی لیکن ان کو جو تعلیم دی گئی موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو یہ دی گئی کہ قولا لہو قولا لینا ان کے سامنے فیرعون کے سامنے نرم بات کرنا اور شاید نصیت قبول کر لے شاید خدا کا خوف دل میں پیدا ہو جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جانتے تھے علم ازلی میں کہ یہ نصیت قبول کرنے والا نہیں ہے اور ایمان لانے والا نہیں ہے لیکن پیغمبر سے ایک آ جا رہا ہے کہ تمہارے دل میں یہ امید ہونی چاہیے کہ شاید نصیت قبول کر لے شاید اس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے لہذا نرم بات کرنا یہ کہاں سے تم نے سیکھ لیا کہ مخالفین کے اوپر تان و تشنی اور الزام تراشی اور فکرِ کسنا یہ کہاں سے سیکھ لیا پیغمبروں کا طریقہ یہ نہیں تھا لہذا حضرت والد ماجر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھڑو اس کتابیں الحمدللہ میں نے بات دل میں اتر گئی اور الحمدللہ میں نے پھر پوری کتاب کو اثر نو لکھا اور وہ سارے فکرِ اس میں حضرت کیے اس موقع پر جو جملہ سنانا چاہ رہا تھا حضرت والد ماجر صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ یہ اس موقع پر حضرت والد ماجر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بات اپنی زبان سے یا اپنے قلم سے نکالو تو پہلے یہ سوچ لو کہ اس بات کو مجھے کسی عدالت میں ثابت کرنا ہے عدالت میں اگر تم اس پوزیشن میں ہو کہ جو بات تم نکال رہے ہو وہ کسی عدالت میں ثابت کر سکو تو بے شک کہہ دو اور لکھ دو لیکن اگر اس پوزیشن میں نہیں ہو تو ہرکیز وہ بات نہ لکھو نہ کہو کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اسی دنیا میں کسی وقت تمہیں تم سے مطالبہ ہو جائے عدالت کسی دنیا کی عدالت میں کہ ثابت کرو اپنی اس بات اور اگر اس دنیا میں نہ ہوا تو آخرت میں تو ہو گئی ہوگا آخرت کے عدالت میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سب کچھ حاضر ہوگا اور تمہیں ثابت کرنا ہوگا اگر ثابت نہیں کر سکتے تو موہ سے نہیں نکال